السلام علیکم میں ہوں آپ کی تیچر راکٹر فوزیہ انیٹمی فیزیولوجی لیکچر کے ساتھ آج ہم بلڈ کا پارٹ 6 پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سٹورنس آج ہم پڑھیں گے ہیمو گلوبن کے بارے میں اور ہیمو گلوبن کا پیج بتا دوں 55 پیج ہے اور ہیمو گلوبن میں آپ کو دیفنیشن بتاؤں گی کہ ہیمو گلوبن is a red oxygen carrying pigment present in RBCs it is consist of 4% heme and globin 96% اب یہاں بھی ہیمو گلوبن آجاتا ہے کہ red oxygen carrying pigment ہوتا ہے یہ pigment کا اسے کیوں کہا گیا ہے کہ یہ coloring ہوتا ہے coloring pigment ہونے کی وجہ سے یا اس کا color ہونے کی وجہ سے اسے pigmentation ملیا جاتا ہے ورڈ use کیا جاتا ہے pigment کا اور ہیمو گلوبن کے بارے میں تھوڑا سا introduction دے دوں کہ ہیمو گلوبن کیا چیز ہے ہیمو گلوبن ایک compound ہے اور compound کا مطلب ہوتا ہے جب دو element مل جاتے ہیں تو دو element کے ملنے سے ایک compound بن جاتا ہے اور اس کو آگے ہم بتائیں گے کہ یہ compound کس طرح سے بنا اب ہیمو گلوبن اگر دو element سے بنا ہوا ہے تو وہ دو elements کون سے ہیں ایک اس میں ہیم ہے اور دوسرا اس میں globin ہے یہاں پر percentage بھی بتائی ہوئی ہے ہیم کیا چیز ہے ہیم iron ہوتی ہے globin جو ہے یہ ایک globular protein ہوتی ہے ان دونوں کے ملنے سے جو ہے ہیمو گلوبن بنتی ہے اس وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہیمو گلوبن ایک compound ہے tetrahydral اس کا structure ہوتا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈائیگرام میں اس کا tetrahydral structure ہے مثل چار corners ہوں گے اس کے اور اس میں دو pairs ہوں گے polypeptide chains کے alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 کے اور ہیمو گلوبن میں اگر ہم بات کریں کہ ہم نے پہلے بھی پڑا تھا کہ arpc کے اندر ہیمو گلوبن ہوتی ہے اور ہیمو گلوبن کے ساتھ اکسیجن یا carbon dioxide بائنڈ ہو کر باڈی سے ٹیشوز یا پھر ہماری lungs کی طرف واپس جاتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیمو گلوبن میں سے کون سا compound ہے اس میں کون سا element ہے جو اس میں سے اکسیجن کو کیری کرانے میں help کرتا ہے تو ہیمو گلوبن کے اندر ہیم جو ہے iron ہے اور iron کے ساتھ جو ہے اکسیجن کے ایٹمز جو ہیں وہ اپنی bonding کرتے ہیں اور اس طرح سے ہیمو گلوبن اس کو کیری کر کے باڈی میں لے کے جاتا ہے اور lungs کی طرف لے کر آتا ہے تو کتنے یہاں پہ بتائیں وہ 4% ہیم بتائی ہوئی ہے تو ایک پروٹین مولیکیول کے ساتھ یہاں پہ جو گلوبن ہے تو گلوبن کے ایک مولیکیول کے ساتھ چار ہیم گروپس جو ہیں یہ چار ہیم ایٹمز جو ہیں وہ بائنڈ کریں گے بانڈ بنائیں گے اور ان چار بانڈز کے ساتھ جو ہیں چار اکسیجن کے ایٹمز جا کے ملیں گے یہ ایم سی کیوز کے لئے بھی نوٹ کر لیں کہ ایک گلوبن مولیکیول کے ساتھ کتنے iron کے ایٹمز جو ہیں وہ بانڈنگ کریں گے چار ایٹم بانڈنگ کریں گے اور ان چار ایٹم کے ساتھ چار ہی اکسیجن کے ایٹمز بانڈ کریں گے تو اس طرح سے وہ اکسیجن کیری ہو کر جائے گی ہیمو گلوبن کے ساتھ تو اس میں یہ کسٹن بھی آ جاتا ہے یہ پرسنٹیج بھی پوچھی جا ساتی ہے اور یہ بھی پوچھا جا ساتا ہے کہ ہیمو گلوبن کے اندر ایک گلوبن مولیکل کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ہیم جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں یا بانڈنگ کرتے ہیں پھر اس میں آ جاتا ہے اب اس کی ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن دے دوں کہ ہیمو گلوبن is a red ہیمو گلوبن ریڈ کیوں ہوتا ہے ہیم کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے گلوبن کا کلر نہیں ہوگا ہیم کا کلر ہوگا تو ہیم کے کلر ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ is a red اکسیجن کیرینگ پنگمنٹ اور اگر اکسیجن ہوگی تو برائٹ کلر ہوگا بلرڈ کا اور اکسیجن کی اٹیشمنٹ کی وجہ سے ہیمو گلوبن کے ساتھ ہم اسے اکسی ہیمو گلوبن کہیں گے اکسیجن کیرینگ پنگمنٹ اب یہاں پہ پنگمنٹ کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کا کلر کونسا ہے ریڈ ہے اس وجہ سے اسے کہا گیا یہ پنگمنٹ ہے پریزنڈ ان آر بی سیز کہاں پائے جاتا ہے آر بی سیز میں پائے جاتا ہے کونسیسٹ آف 4% ہیم اس میں ہیم کتنے پرسنٹ ہوتی ہے 4% گلوبن کتنے پرسنٹ ہوتی ہے 96% ہوتی ہے یہ اس کا سٹرکچر بھی دکھایا ہوا ہے جس میں الفا اور بیٹا چینز ہیمو گلوبن کی شو کروائی ہوئی ہیں اس کے باعث میں جاتا ہے بلڈ میں نارمل ویلیوز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کی انیٹمی فیزیولوجی میں کہیں پہ بھی آجائیں رینج آجائیں نارمل ویلیوز آجائیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایم سی کیوز کے ویوز سے بھی سبجیکٹیو کے ویوز سے بھی تو میل میں یہاں بھی بتائیں گے کہ نارمل ویلیوز ہیمو گلوبن کی بلڈ کے اندر جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 14 to 16 گرام پر 100 ایمل ہوتی ہے 16 گرام 100 ایمل گرینج جو ہے یہ میلز کی ہے تو 100 ایمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سامپل لیں گے وہ 100 ایمل کا ہوگا بلڈ سے ہم سامپل کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سامپل کتنے ایمل کا ہوتا ہے وہ 100 ایمل کا ہوتا ہے ہم نے یہ جو بتائی ہے یہ ہم نے 100 ایمل کے اکورڈنگ رینج بتائی ہے کہ اگر ہم ایک سامپل باڈی سے کلیکٹ کریں گے تو اس میں ہماری ہیمو گلوبن کتنے گرام آئے گی 14 to 16 گرام پر 100 ایمل آئے گی فی میل میں کتنی ہوگی 12 to 14 گرام پر 100 ایمل جو ہے یہ نارمل ویری ہو ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ان فیٹس اور نیوبارن 23 گرام پر 100 ایمل اب فیٹس اور نیوبارن میں وہ 23 گرام پر 100 ایمل ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر جو ویلیوز آرہی میل آ Abigail کی وہ تو کم آرہی ہیں لیکن یہاں بھی 23 گرام آرہی ہے تو یہ فیٹس میں اور نیوبارن میں زیادہ ہے اب اس میں کیا ہے کہ فیٹس کیونکہ دولپمنٹ کا پروسیز ہے گروہ کا پروسیز ہے اور نیوبارن میں بھی ایسی ہوتا ہے تو اس میں اکسیجن کی کنزپشن بہت بڑھ جاتی ہے جب اکسیجن نیو فیٹس کو نیو بون کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے سٹرکچرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیویلپمنٹ کے لیے تو پھر وہاں پہ اکسیجن کی کنزپشن بڑھنے کی وجہ سے ہیمو گلوربن کا لیول فیٹس میں اور نیو بون میں جو ہے وہ انکریز ہونا شروع جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ویلیو جو ہے وہ 23 گرام پر 100 ایمل آئے گی اب کہہ رہے ہیں ریفرنس کر دیا ہے کہ آپ جو بھی ویلیوز دیکھ رہے ہیں اوپر نومل ویلیوز جو ہیں ان میں جو میل کی اور فیٹس کی ویلیوز زیادہ ہیں فیٹس میں نے آپ کو لاس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ فیٹس جو فرس ٹری مانس کا جو بیبی ہے فرس فرائی میسٹر میں جو بیبی ہے اس کو ہم فیٹس سے لیبل کرتے ہیں پہلے تین ماہ کا جو ہوتا ہے بچہ جس میں ایمبریو سے ڈیویلپ ہو رہا ہے تو اس کو ہم فیٹس کہتے ہیں پھر یہاں بھی بات آ جاتی ہے میل اینڈ فی میل کی تو آپ کو اگر بلڈ میں سٹارڈ میں آپ نے بلڈ کا کاؤنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ بھی میل کا کاؤنٹ جو ہے وہ فی میل کے کاؤنٹ سے زیادہ ہے تو اس کاؤنٹ کی وجہ سے بلڈ والیوم زیادہ ہونے کی وجہ سے سم لائک اس میں میل کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ فائیب لیٹر ہوتا ہے اور فی میل میں جو ہے وہ فور پائنٹ فائیب ہوتا ہے تو اسی رینج سے ہیمو گلوبن کی رینج بنے گی کہ اگر میل میں بلڈ زیادہ ہے تو اس کی ہیمو گلوبن بھی زیادہ ہے گی آپ تیار کر لیں گے ساتھ میں اور ایم سی گیوز میں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ فیٹس میں اور میل میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے ایم پر ٹو فی میل نیکس آ جاتا ہے ریگولیشن آف ایچ بی مطلب ریگولیشن کیسے کی جاستی ہے ایچ بی کی ریگولیشن آف ایچ بی ڈیپینڈز اپون دا کاؤنٹ آف آر بی سیز سو ایس ریگولیشن ڈیپینڈز اپون آر بی سیز ریگولیشن اب یہاں پہ اگر آر بی سیز کی بات کی گئی ہے تو انڈریکٹلی جو ایچ بی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آر بی سیز پہ کہ جتنا آر بی سیز کا کاؤنٹ زیادہ ہوگا جتنے آر بی سیز زیادہ ہوں گے مطلب ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہوں گے اتنے ہی ایچ بی ہوں گے کیونکہ ایچ بی اکیلہ تو کام نہیں کر رہا ایچ بی کی اپنی بوننگ جو ہے وہ آر بی سیز کے ساتھ ہے تو جتنے آر بی سیز ہوں گے اتنے ہی ایچ بی کی بوننگ ہوتی جائے گی اس وجہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے آر بی سیز کے لیول پہ ایچ بی کا لیول فیزیولوجیکل ویریشنز میں آ جاتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر کیسے تبدیلی آئیں گی نیچر کیسے چینج ہو سکتی ہے کیا ہیموگلوبن پہ اثر ہو سکتا ہے اینی کنڈیشن فیکٹرز دیٹ انکریز اور ڈیکریز آر بی سیز کاؤنٹ کوئی فیشن ہو سکتی ہے جیسے ہم نے ہم نے لاس لیکچر میں دیکھا کہ تیمپریچر ہو سکتا ہے ہائپوگزیا ہو سکتا ہے ہائی ایلٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے ایکسرسائز ہو سکتی ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آر بی سیز کے کاؤنٹ پہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں کبھی سم ٹائمز یہ ایسے ہوتا ہے کہ انکریز ہو رہی ہوتی ہیں کبھی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہیں تو آر بی سیز کی اگر کاؤنٹ میں انکریزâ ڈیکریز آئے گا تو اس میںہبی ایسی ہوگا ہیموگلومن کا کاؤنٹ بھی جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوگا تو اس وجہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے آر بی سیز کے کاؤنٹ کے اوپر ہیموگلومن کا کاؤنٹ فیکٹرز سیسی صورتی وجہ Ahvee ہم نے لازٹ ٹائم آر بیسیز کے فیکٹرز پڑے تھے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایچ بی کے بھی فیکٹرز کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ایچ بی کی سنتیز کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہیں ان کا ہونا ضروری ہے تو پروٹین آ جائے گا پروٹینز آر نیسیسری فور دا سنتیز آر گلوبین پارٹ آف دا ہیمو گلوبین اب دیکھ لیں کہ ہیمو گلوبین میں ایک پار کونس ہے گلوبین کا تو گلوبین کیا چیز ہے گلوبلر پروٹین ہے تو پروٹین کا ہونا ہیمو گلوبین کے لیے ضروری ہے تو اس کے وجہ سے کہا گے نیسیسری مطلب ضروری پارٹ ہوتا ہے ہیمو گلوبین کا میٹلز آ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آئرن کیا ہے میٹل ہے تو یہاں بھی میٹلز میں آ جاتے ہیں ایفی جو ہے یہ آئرن کا تیرمیکل سائن ہے اس میں آ جاتے ہیں کہ ایفی یا آئرن is essential for ہیمو گلوبین سنتیز ہیمو گلوبین کی سنتیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہیم کیا چیز ہے ہیم آئرن ہے پھر اس میں جاتے ہیں وائٹامنز وائٹامن بی ٹویل اور وائٹامن سی انیسیسری فور ہیمو گلوبین سنتیز تو یہاں بھی وائٹامن ٹویل اور سی جو ہیں یہ بھی ضروری ہوں گے وائٹامن ٹویل بی ٹویل جو ہے یہ ہیمو گلوبین میں سے گلوبین کے سٹکچر کے لیے ضروری ہوگا اور وائٹمن سی جو ہے وہ ہیم کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ وائٹمن سی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وائٹمن سی ہی ایسا وائٹمن ہے جو کہ لیور سے ہیم کے سورج میں سے ہیم کے ایٹمز کو جو ہے وہ بریک کروائے گا اور ضرورت کے مطابق انہیں بلڈ کے تھروں جو ہے وہ ہیمو گلوبن میں پہنچائے گا تاکہ ہیمو گلوبن تیار ہو سکے اس وجہ سے وائٹمن سی اور وائٹمن بی ٹویل جو ہیں یہ بھی دونوں ضروری ہوتے ہیں تو یہاں تک تو آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تینکیو اللہ حافظ